امران خان جب وزیراعظم بنے تھے تو امریکہ نے اس قدر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے میں گرم جوشی نہیں دکھائی جس طرح اب امریکہ دکھا رہا ہے جب سے شہباز شریف وزیراعظم بنے ہیں اور امریکہ کی ایک امپورٹڈ حکومت پاکستان میں بنا دی گئی ہے تب سے امریکہ بے چین ہو رہا ہے پاکستان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے اب سے امریکہ اسی چکر میں ہے کسی طرح ان کو فوچی اڈے دے دیے جائیں افغانستان کے پاس اور پھر جو مقصد تھا امریکہ کا اس امپورٹڈ حکومت کو لانے کا وہ پورا ہو جائے اور امریکہ کو ایک بار پھر سے اڈے مل جائیں گے پاکستان میں کیا واقعی مجودہ حکومت فوچی اڈے دے گی امریکہ کو امریکہ کی افغانستان سے متعلق کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت امران خان امریکہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیونکہ امران خان نے امریکہ کو absolutely not کہا امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا اس وجہ سے ان کو اقتدار سے ہٹایا اور خاص کا روس سے جو تعلقات بڑھا رہا تھا پاکستان یہ سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں امریکہ کی آپ کو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی امریکہ مجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کرے گا کہ ان کو فوچی اڈے دیے جائیں لیکی وزارت خاجہ کا کہنا ہے کہ محفوظ مستقیم اور خوشحال امریکہ پاکستان کے لیے امریکہ پاکستان کو اہم شراکتدار اور اہم ساتھی کی نظر سے دیکھتا ہے امریکی وزارت خاجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ افغانستان پر پاکستان کے ساتھ کام کرتے رہی ہیں اور کرتے رہیں گے خصوصا ایسے افغانستان کے لیے جو اپنے شہریوں با شمول اقلیتوں خواتین اور بچیوں کے بنیادی حقوق کی عزت کرے نیٹ پرائس نے کہا کہ تقریباً سیونٹی فائف برس سے پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق اہم رہا ہے پاکستان میں نئی حکومت کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں مل کر کام کرنے سے پاکستان اور خطے میں امن و امان اور خوشحالی ممکن ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نئے وزیراعظم شہبار شریف کو پہلے مبارک بات دے چکے ہیں ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں اب یہاں امریکہ کچھ بھارت کے خلاف بیانات دے گا تاکہ پاکستان کو اپنی طرف کیا جائے اور پاکستان کے لوگوں کو کائل کیا جائے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پھر پاکستان سے اہستہ اہستہ میٹھا بن کر پاکستان سے فوچی اڈے لیے جائیں افغانستان کے پاس اور اگر امریکہ موجودہ حکومت سے یہ اڈے لینے میں کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے تباہی ہوگی اچھے چلا جائے گا اور جو معاشرت پاکستان کی کچھ بہتر ہوئی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی لیکن امریکہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک امران خان ہیں امریکہ کبھی بھی اب پاکستان میں اڈے حاصل نہیں کر پائے